بہاگ لکشمی کے اپکمی اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں ریشی کی بوہ اور اس کی ماسی دونوں مل کر بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں پاروں کے بارے میں کہ پاروں میں ریشی کم لکشمی زیادہ دکھائی دیتی ہے وہیں اس کی بوہ کرتی ہوئی نجر آتی ہیں کہ ہاں مجھے بھی سریسلی لکشمی زیادہ دکھائی دیتی ہے پاروں میں یہ ساری باتیں سن لیتی ہے وہ سوکٹ رہ جاتی ہے ساری باتیں سن کر کے وہی آگے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں ریشی اور لکشمی اور لکشمی کی بہن سالو کچن میں کھڑے رہتے ہیں جہاں سالو دیکھ لیتی ہے ملشکا کو آتے ہوئے تو ملشکا کو سنانے کے لیے وہ ریشی شکاتی ہے کہ ریشی جو جو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ آج آپ لکشمی دیدی کے روم میں جو علماری ہے آپ علماری میں چھپے رہتے ہیں تو یہ باتیں تو ریشی بولتا ہے کہ نہیں نہیں تم اکتم سچ بولتی ہو اور پیار کیا تو درنا کیا یہ ساری باتیں ملشکا سن لیتی ہے ایکچولی میں سالو یہ باتیں ملشکا کو سنانے کے لیے ہی کر رہی ہوتی ہے لکشمی اور ملشکا ساری باتیں سن لیتی ہے پھر وہ اس کے اندر اور جلن کی بھانا آتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے جتنا جلدی ہو سکتے ہیں جتنا جلدی سوچ رہی ہے کہ لکشمی کو اپنے راستے سے نکال دے لکشمی کو اپنے جیون سے نکال دے وہ کیا کرتی ہے کہ جو کرشن بھگوان کے جھولے بنا ہوتے ہیں جنماسٹمی کے سیلیبریشن تو ہو ہی رہا ہے اس میں جو کرشن بھگوان کے جھولے بنے ہوتے ہیں اس کی جو دور لگی رہتی ہے جھولے کے جو چھت بنے ہوئی ہے اس کے اوپر گر جائے اور لکشمی کو اپنے دیت ہو جائے لیکن ایسا سوچا ہوا ایسا ہوتا نہیں ہے لکشمی جہاں جھولے کے پاس جاتی ہے جھولا نے اتنا ہی در میں روحان گر جاتا ہے سیڑھیوں سے اور وہ چلاتا ہے مالکشمی اسی پر لکشمی دوڑتا ہی جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے تب تک پارو جاتے ہیں لگتی ہے جھولا جھولا نے پارو جیسے دوری پکڑتی ہے پارو اوپر جھولا گر جاتا ہے اور پارو کو بہت چھوٹا جاتی ہے وہیں آگر دیکھنے کو پروما ملتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کے پارو کو لے کر سب ہی لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کو بولاتے ہیں لیکن لکشمی کہتی بھی نظر آتی ہے کہ میں نے وارن کیا تھا نا سب کو وارن کیا تھا نا کہ اس بار لکشمی نے دورگاہ کا روپ لے کر میں آؤں گی اب دیکھئے کہانی میں کیا موڑاتا ہے کیا ملشکہ کو لکشمی ایکسپوج کر دے گی